لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ روضت المحبین کے صفحہ نمبر 462 پر حسین بن عبد الرحمن ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے اہل مدینہ میں ایک نوجوان ہوا کرتا تھا وہ تمام نمازوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا تھا اور جب یہ غائب ہوتا تو حضرت عمر عمر جو ہے اس کے بارے میں پوچھتے کہ وہ فلا نوجوان کدھر ہے اچھا وہ نوجوان کے اوپر ایک لڑکی جو ہے وہ عاشقہ ہو گئی اس نے اپنی عورتوں باندیوں کو یہ بات ذکر کی کہ میرا دل تو فلا لڑکے پر ہے تو کیا کیا جائے میں تو اس کو کسی نہ کسی طرح حاصل کرنا چاہتی ہوں اس سے اپنی خواہش مٹھانا چاہتی ہوں تو ایک عورت نے کہا کہ تم فکر نہ کرو اس کی ذمہ میں لیتی ہوں کہ میں کسی نہ کسی طرح کوئی ہیلہ بہانہ کر کے اسے تیرے پاس پہنچا دوں گی تو پھر یہ ہیلے باز عورت جو ہے وہ راستے میں بیٹھ گئی بڑی عورت تھی تو جب یہ لڑکا راستے سے گزرا شام کا وقت تھا تو اس نے کہا میں بڑی عمر والی عورت ہوں اور میرے پاس ایک بکری ہے میں اس کا دودھ دو نہیں سکتی تو تو ایسے کر کہ میرے ساتھ چل اور اس کا دودھ نکال دے یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے ایک دوسرے کے غمخوار بھی تھے تو لڑکا راضی ہو گیا کہ بڑی عورت ہے اس کی مدد کر دوں گا اپنا کام تو سب ہی کرتے ہیں اصل مزہ تو دوسرے کی مدد میں ہے تو بہرحال وہ اس عورت کے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچا تو اسے کوئی بکری نظر نہ آئی تو عورت نے کہا ٹھہرو ٹھہرو تم یہیں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر میں بکری آ جائے گی تو اب یہ کہہ کر وہ بڑی عورت چلے گئی اور اس نے اس لڑکی کو اشارہ کیا جو اس لڑکی اوپر فریفتہ تھی تو وہ لڑکی وہاں داخل ہوئی اور اس نے لڑکے کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا لڑکے کو پوری صورتحال کا اندازہ تو ہو گیا تھا اس نے سختی سے انکار کر دیا لڑکی اسے اپنے اوپر مائل کرتی رہی اور لڑکا انکار کرتا رہا لڑکی مائل کرتی رہی لڑکا انکار کرتا رہا لڑکے نے کہا اے اللہ کی بندی اللہ سے ڈر یہ گناہ ہے لڑکی نے کہا اگر تو میری بات نہ مانے گا تو میں شور مچا دوں گی اور پھر تجھے پکڑوا دوں گی لیکن لڑکے نے اس کی بات کو کوئی توجہ نہ دی آخر کار جب کوئی راستہ نہ نکلا تو لڑکی نے چیخ مارنی شروع کر دی لوگ بھاگے دوڑے آئے تو لڑکی نے کہا یہ دیکھو یہ مجھ پر زیادتی کرنا چاہتا ہے لوگ اس پر کوت پڑے اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور بان دیا شام شام کا وقت تھا رات ہو رہے والی تھی بہرحال اس کو بان دیا گیا صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے نماز پڑھی تو لڑکے کو نہ پایا تو پوچھا کہ بھئی وہ لڑکا کہا گیا تو آپ سے کہا گیا کہ بھئی یہ تو وہی لڑکا ہے کہ اس کو کچھ لوگوں نے رات کو بان دیا تھا اور ایسا ایسا معاملہ تھا تو حضرت عمر نے فرمایا اچھا اس کو میرے پاس لے کر آؤ تو اس کو بندہ ہوا لے کر آئے تو حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ میرے اچھے گمانوں کو اس کے بارے میں جھوٹا نہ فرمانا پھر پوچھا کہ ہوا کیا ہے مجھے تفصیل سے بتاؤ تو کہا کہ بھئی ایک عورت نے رات کو مدد کے لیے آواز بلند کی ہم دوڑے دوڑے آئے اس نے کہا یہ لڑکا اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے ہم نے اس کو مارا اور بان دیا حضرت عمر نے اس لڑکے کو کہا کہ بھئی سچ سچ بتاؤ واقعہ کیا ہے تو لڑکے نے اصل حقیقت ساری کی ساری تفصیل جو ہے اس سے انہیں خبردار کر دیا کہ بھئی یہ یہ معاملہ تھا کہ ایک بوڑی عورت مجھے ملی تھی اور وہ مجھے لے گئی تھی تو حضرت عمر نے کہا اچھا ہم ایسے کرتے ہیں اس علاقے کی تمام عورتوں کو لاکے کھڑا کرتے ہیں تم اس بوڑی کو پہچان لو اس لڑکی تک ہم پہنچ جائیں گے تو انہوں نے لاکر جو ہے وہ ساری عورتوں کو کھڑا کر دیا اور اس سے کھا کے شراخت کرو تو کرتے 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 جو ہے وہ بوڑیا جو ہے ان کو نظر آگئی اور اس لڑکے نے اس کو پہچان لیا تو اس نے کہا کہ یہ وہ بوڑیا تھی خیر نہیں ہے بوڑیا کچھ دیر تک تو آگے پیچھے ہوتی رہی بہانے بازی کرتی رہی لیکن اس نے دیکھا کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں ہیں آگے تو بس نہیں چلے گا تو اس نے جو کچھ تھا وہ صحیح صحیح سب کچھ سچ سچ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو بتا دیا کہ لڑکا بالکل بے قصور ہے اور میں اسے ہیلے سے لے گئی تھی اور لڑکی اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتی تھی لیکن اس نے نہ لڑکی کی ایک نہ سنی اور یہ بڑا اللہ سے ڈرنے والا بچہ ہے تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے جب یہ ساری بات سنی تو فرمایا تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے اندر یوسف علیہ السلام کی شبیح بنا دی یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا ویسا ہی ایک معاملہ ہم نے اس امت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعی یہ ہیلے ہوتے ہیں اور پھر اللہ ہی بچاتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں